بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ٹیسٹ کے لئے آیا تھا کیابنٹ سیکٹریٹ میں تو میں آپ کو یہ آنکھا صورتحال بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر کیا صورتحال تھی کتنے کانیڈیٹس تھے اور کتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی کی ایرجمنٹس تھیں اس کے علاوہ سیٹس کتنی تھی جن کے لئے پاکستان بھر سے لوگ آیا ہوئے تھے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کیابنٹ ڈیویزن نے تقریباً کوئی اڈھائے سے دین مہا پہلے ایک ایڈ دیا تھا جس میں اسسٹنٹ ٹیکنیکل اسسٹنٹ اور اس کے علاوہ نیپ کاسٹ کی اور دو تین اور اس طرح کی پوسٹ تھی تو اسسٹنٹ کے ٹیسٹ آج جاری ہیں تو اسسٹنٹ کے ٹیسٹ کے لئے تقریباً کوئی ساڑھے ساتھ ہزار ساڑھے ساتھ زار لوگ آیا ہوئے تھے ٹیسٹ دینے کے لئے جن میں موقع بیجز بنے ہوئے تھے ابھی بیج ون کا ٹیسٹ مکمل ہوئا ہے بیج ون کا ٹیسٹ مکمل ہوئا ہے بیج ون کا ٹیسٹ تھوڑی ترین مکمل ہو جائے گا تو لیکن جو بیج ون کی ٹیسٹ جو ہوئے ہیں تقریباً گیار اپس سٹارٹ ہوا ہے ستر من کا ٹیسٹ تھا ستر نمبر کا ٹیسٹ تھا اور اس کے علاوہ بیٹھنے کے لئے اچھے رنجیرمنٹس کی گئے تھے سیٹس لگائی گئی تھی تمام لوگوں کے لئے بیج ون کا ٹیسٹ ایک ساڑ پہ لیڈیز تھیں اور ایک ساڑ پہ جیڈز تھیں تو میں بتاتا چلوں ساڑ سیٹس ہی ہیں اور تقریباً سات سے آٹھ زار بندہ تھا ٹیسٹ دینے کے لئے تمام بہت مشکل سے ہم وہاں سے نکلیں واپس مٹسیکلوں پہ لوگ آئے ہو تھے گاڑیوں پہ آئے ہو تھے پیتر لوگ آئے ہو تھے لیکن یہ ہے کہ عوام بہت زیادہ تھی اور سیٹس ہیں تقریباً پان سے ساڑ سیٹس ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کس قسمت میں وہ کورا نکلتا ہے جو نیکسٹ ٹیم کے لئے کو دوبارہ بلایا جائے گا تو گوڈ لگ ٹو می اور ٹو آل تو میں آپ کو باقی تمام مناظر دکھاتا ہوں تو آپ اس فرم کے بعد آپ وہ مناظر دیکھیں کچھ لوگ ٹیسٹ دے کر باہر نکل چکے ہیں اور کچھ عوام جو باہر کھڑی ہیں ان کا ٹیسٹ ابھی تھوڑ دیر میں شروع ہوگا تو یہ کافی لوگ ہیں ابھی ایک بیچ ون کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں یہ بیچ ٹو والے لوگ ابھی باہر آ چکے ہیں جو جی تمام لوگ ٹیسٹ کے لئے جمع ہوئے ہیں اسسسنٹ کے ٹیسٹ ڈال رہے ہیں اور ٹیکنکل اسسسنٹ کے ٹیسٹ ڈال رہے ہیں کیپنن سے ٹیٹ میں تو ہمارا ٹیسٹ ہو گیا ہر طرح کے لوگ ہیں یہاں پر کچھ بائکس والے ہیں کچھ گاڑی والے ہیں کچھ لوگ پر ٹرانسپورٹ والے ہیں ابھی آپ کچھ ٹیسٹ کے لئے آئیں اسسسنٹ کے لئے یہ دیکھیں پیچھے تمام آفٹسز ہیں سب لوگ ٹیسٹ کے لئے آئیں تقریباً سات ہزار بندہ ہے اسسسنٹ کے ٹیسٹ دینے کے لئے ہیں اور پانچ سے سات سٹے ہیں ٹوٹر چیلنج جی اب آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں جہاں پر ٹیسٹ ہونے والا تھا اور یہ ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے کے مناظر ہیں کیونکہ موبائل تو انہوں نے ہم سے لیے نہیں انہوں نے کہا کہ آپ موبائل اپنے پاس رکھیں لیکن یہ ایک ٹیسٹ کے دوران آپ لوگ انہیں موبائل کو آف کر دینا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتا ہوئے میں نے یہ تھوڑی سی ویڈیو بنا دی کہ کیا مناظریں اندر کیسے لوگ بیٹھیں انتظار کر رہے ہیں کیونکہ آلریڈی ٹائم زیادہ ہو چکا تھا اور لوگ ٹیسٹ کا ویٹ کر رہے تھے اور سوچ جاتے کہ یہاں اتنا ٹائم کیوں ہو گیا ہے تو اس دوران کافی لوگ بہت سے لوگ لیٹ آئے کچھ ہم سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے لیکن بہت زیادہ لوگ لیٹ آئے تھے تو یہ یہ مناظریں سیٹس لگی ہوئی ہیں دھوپ نکلی ہوئی ہے لوگ کچھ کھلے کھلے چہروں والے کچھ اداس بیٹھے ہیں کچھ ہی لزار کھا کے تھک بیٹھے تھکے ہو بیٹھے ہیں اور باقی تمام سٹاف اور باقی جو باقی تیاری چل رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں کچھ لوگی آپ کے سامنے آ رہے ہیں چلیں جی گوڈ لگ تو آل یہ آپ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں ریڈ زول میں یہ مخترے بیلڈنگز ہیں امارات ہیں جو سرکاری دفاترز ہیں جن میں یہ سپریم کورٹ ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس اسمبلی اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی ہے یہ سامنے آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے یہ کیبنٹ یہ کیبنٹ جہاں کے رکنسیز ابھی آئیں ہیں اور لوگ ٹیسٹ دے رہے ہیں یہ ٹیسٹ دینے کے لیے گاڑیاں رش لگا ہوا ہے یہ باقی مختلف آفیسز ہیں یہ سرکاری دفاتر ہیں پیچھے ماغلہ کے پہاڑ حظر آ رہے ہیں آپ کو بہت ہی بہترین ماننگ ہے آج تو اسی بانے ہم بہت ٹائم بعد صبح صبح اٹھیں اور یہ ٹیسٹ کے لیے یہاں پہنچی ہیں تو یہ دیکھیں بہت مزے کی جگہ ہے اس کو ریڈ زن بولا جاتا ہے یہ ساتھ ہی پیچھے پیٹیوی ہے حکستان ٹیلی ویژن یہ مختلف دفاتر یہ پی ٹی اے ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی یہ تمام طرح ہمارے جو موبیل ہیں ان پہ یہ مطلب کہ ان کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹیلی کمیونکیشن کو بارے میں جو بھی پولیسیز بنانی ہے یہ جی ڈی جوپ کے مناظر آپ پیسانے موسیقی